ایک سیچویشن جو ہم سب لوگوں کی زندگی میں آتی ہے ہم کو فیس کرنا پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہارڈ ورک کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں کسی کام میں لیکن بہت جلد اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے اس میں سکسیس فول نہیں بن پاتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا بیسائیڈ کرنا چاہیے اس وقت کیا گی وقت کر دینا چاہیے یا پھر اسی کام کو اپنے اس پیشن کو آگے کیری آن رکھنا چاہیے تو اس حوالے سے دیکھیں اگر جو ایک ہمارا ہیومن ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم دیکھنے ہیں کہ کیا ہمیں کچھ مل رہی ہے یا نہیں اگر ہمیں آؤٹپوٹ اچھی مل رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں گی وپ کر دیتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے جو ایک بڑا رول ہے نا سکسس کا وہ یہ رول ہے ہی نہیں وہ تو چلو ایک بائی جانس ہے کہ ایک آپ کا جو ٹریک ہے کوئی بھی فارمولا چلو چلو چل گیا سو چل گیا آپ نے کوئی بھی کسی کام میں سٹرگل کری کامیاب ہوگے ٹھیک ہے that's well and good لیکن یہ سکسس کا فارمولا نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو ایک فارمولا سمجھ لو آپ اس کو کی سمجھ لو ایک چابی سمجھ لو کہ یہ ہی آپ کی کامیابی کی چابی ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکل کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں ہم بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے رہتے ہیں اور اس کام میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے تو اگر اس حوالے سے مجھ سے پوچھیں کہ سکسس کا فارمولا کیا ہے تو سکسس کا فارمولا یہی ہے کہ just keep up اپنے کام کو کرتے رہے سٹرگل کرتے رہے محنت کرتے رہے کوشش کرتے رہے کبھی بھی زندگی میں کوشش کرنا بند نہ کریں جیسا کہ آئنسٹین کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اس وقت تک فیل نہیں ہوتے اس وقت تک ناکام نہیں ہوتے جب تک آپ کام کرنا بند نہیں کرتے تھے جب تک آپ سٹرگل کرنا بند نہیں کرتے تھے جیسے ہی آپ نے سٹرگل کرنا کام کرنا محنت کرنا چھوڑ دی بند کر دی سمجھ لے آپ ناکام ہو گئے اگر آپ کو زندگی میں کچھ نہیں مل رہا آپ کام کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں آپ محنت کری جا رہے ہیں کری جا رہے ہیں لیکن آپ کو کچھ ملنی رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ still you are trying آپ تو محنت کر رہے ہو آپ تو try کر رہے ہو ابھی تک تو آپ ناکام ہوئے ہی نہیں ہو تو ناکامی صرف اور صرف اس چیز کا نام ہے کہ انسان give up کر دے تو جب تک انسان کیپپ رکھتا ہے اپنے کام کو اچاری رکھتا ہے اس وقت تک کبھی بھی وہ ناکام نہیں ہوتا تو اس لیے زندگی میں کبھی رکنا نہیں ہے تھکنا نہیں ہے ہارنا نہیں ہے اور ہار کو کبھی accept نہیں کرنا